جی جنابے والا تو یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہماری جو ریگریشن کی ٹاسک ہیں وہ کام کرتے ہیں پھولینومی ریگریشن کیا ہوتی ہے اور ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چوز کرنے ہیں میتھرڈس آسوری الگوریتھمز جو آپ کے سامنے آتے ہیں اور جو لینئر ریگریشن کے اندر آپ چیک کر سکتے ہیں موڈلز وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اسی طریقے سے آپ آگے دیکھیں گے کہ کافی زیادہ ایسے موڈلز ہیں جسے ریگریشن ہے ان کو بھی ہم آستہ آستہ study کریں گے and then it will make sense totally make sense کہ آپ کس طریقے سے ان موڈلز کو آگے لے کے چلیں گے یہ میں 10A and 10B کیوں رکھ رہا ہوں ان چیزوں کو تاکہ جو لوگ ساتھا چڑھ رہے ہیں انہیں سمجھ آئے کہ یہ کہاں پہ fit بیٹتا ہے سو اب یہاں پہ ہم 10B دیکھتے ہیں 10B یہ ہم کریں گے جناب ridge l2 بلکہ اس کو میں بولتا ہوں ridge regression dot ipynb اب ہم ridge regression کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ridge regression ہوتی کیا اور یہ کس طریقے سے ہمارے data set کے اوپر کام کرے گی یہاں پہ آپ کو سمجھا رہی ہوگی کہ ہمارے پاس ridge regression کا code ہم پہلے لکھیں گے اور پھر اس کو سمجھیں گے کہ یہ کس طریقے سے linear regression سے ہمارے پاس different way میں چل رہی ہے اور اس کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے بھی اور پھر ہم اس کی equation بھی دیکھیں گے اور طریقہ کار کیا ہوگا میں prompt لکھوں گا اور وہاں سے سمجھوں گا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس ridge regression جوہاں کو کام آتی ہے سوری پراملی کوڈ لکھوں گا اور وہاں سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طریقے سے ہمارے پاس ridge regression جوہاں وہ کام کرتی ہے اور ridge regression کے لیے آپ simply linear models کے through ہی ridge regression کریں گے and then it will be easier for you simple کہ آئے جی آپ کے پاس ہم یہاں پہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں ridge regression ridge regression ridge regression یہاں پہ لکھتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں جناب ridge regression is جیسے میں نے اس لیے regularized model ہے ٹھیک ہے اور linear regression کی ہی ایک form ہے a regularization term equal to this جس کو ہم بولتے ہیں کہ transmission of i from 1 to n اور theta جو ہے i from i to 2 اس کو ہم دیکھتے ہیں is added to the آپ کا cost function and this forces the learning algorithm to not only fit the data but also keep the model weights as small as possible not that the regularization term should only be added to the cost function during the training once the model is trained you want to evaluate the model performant using the unregularized performance measures اب ہوتی کہ ہے ridge regression اس کے اوپر ہم آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم اس کا code دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ ہمارے پاس ridge regression کیا ہے simply یہ linear model ہے اور یہ ہمارے پاس ridge ہے اس میں سے ہم نے ridge نکال لیا simple linear regression کے اندر یعنی کہ linear model کے اندر ہم نے ridge کو نکال لیا enumpy کو بھی نکال لیا example data ہم نے بنا لیا xy کا آپ کسی original data پہ بھی اس سے لگا سکتے ہیں پھر ridge regression model کو ہم نے یہاں پہ دینا ہے ridge regression is equal to ridge یہ جو ہماری class ہے پوری کی پوری ridge کی جیسے ہم ادھر موڈلز کو لاتے ہیں alpha جو ہے 1 ہم نے دے دیا یہ lambda in the formula جو ہمارے پاس formula ہوگا ہے ridge regression کا اس کا lambda ہے اس کے اوپر یہ کام کرتا ہے اگر ridge پہ آپ جائیں تو آپ کے پاس alpha بھی ہے fit intercept بھی ہے copy x بھی ہے max iteration بھی ہے tall solver there are many others random and positive arguments جو آپ اپنے code کے اندر لکھ سکتے ہیں لیکن simple is that کہ آپ اسی طریقے سے اس کو لگائیں گے ridge regression کو آپ کے پاس coefficient آجائے گا اس کا اور intercept آجائے گا جو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے کام کرے گا اگر میں اس کو run کرو اور یہ ہمیں data کچھ اس طریقے سے دے دے گا یہ آگیا coefficient یہ آگیا intercept اگر ہم compare کریں ridge versus linear simple linear regression اگر ہم ان دونوں کو compare کریں تو ہمیں کچھ اچھے طریقے سے سمجھ آ رہے گی کہ ہمارے پاس جو model ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اور why it is important کہ ہم ridge regression کو use کریں instead of linear regression یا simple linear regression ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں سمجھ آ رہے گی کہ ہمارے پاس جو final data ہے وہ کس طریقے سے ہمارے پاس آئے گا ٹھیک ہے یہ اس کو compare کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں simply یہاں پہ میں لکھتا ہوں comparing simple linear regression versus ridge regression ہم جب ان کو compare کرتے ہیں تو ہمارے پاس کون کونسی چیزیں جو ہیں وہ آئیں گے سب سے پہلے جنابے والا ہم کرتے ہیں import libraries and data تو میں یہاں پہ directly اپنا code جو ہے paste کر دیتا ہوں کیونکہ at the end آپ کو یہ code ملنے والا ہے میں نے data کو load کیا library سارے کی سارے بھلا لیں جس میں pandas ہے seabon ہے train test template ہے ridge regression ہے linear regression ہے mean squared error ہمارے پاس metrics ہیں one hot encoder بھی ہے column transformer ہمارے پاس ہے pipeline ہے np numpy کو ہم نے use کیا اب یہاں پہ one hot encoder آج ہم use کریں گے instead of using label encoder but we will see کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں ہم data کو پہلے کر لیں گے جناب pre-process ٹھیک ہے pre-process the data ہمارا second step ہے اور اگر میں یہاں پہ لکھوں simply یہاں پہ اگر ہم code enter کریں یہاں پہ جناب pre-process کر رہے ہیں ہم data کو میں یہاں پہ اس کو markdown کے sell کے اندر لکھتا ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے pre-process the data ہم یہاں پہ data کو pre-process کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کے دو ہیش ٹیگ لگا دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا اٹھ کے سامنے آجائے اور یہاں پہ ہم کہہ دیتے ہیں جناب import libraries import libraries libraries and and load the data right یہ ہے ہمارے پاس پہلا step ہو گیا دوسرا pre-process کا pre-process کیا کریں final final بھی ہو گیا اب ہم نے ایک pipeline create کرتے ہیں creating pipeline یہاں پہ لکھتا ہوں میں creating pipeline یہ ہم کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہمارا data model اور سارا کچھ ہی کی جگہ پہ آجائے اور کیونکہ اب ہم advanced level پہ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم کریں pipeline for one hot encoder and model categorical feature ہمارے پاس sex numerical feature پی class age and fair اور اگر آپ دیکھیں ہم نے column کون کون سے رکھے ہیں یہ والے سارے اور اس میں سے categorical یہ numeric یہ pre-processer کے اندر جب numeric ہے تو ہم through categorical features میں convert کر دو یعنی encode کر دو پھر linear regression ہم نے pipeline کے اندر لگایا steps ہم نے کہ pre-processer یہ جو سارے pre-processing کے چیزیں ہیں data پھر لگاؤ اور regressor جو ہے پھر ridge کی pipeline ہم بنائی جس ridge alpha 1 رکھ لیا اور یہاں پر preprocessor بنا کٹھے ہی یہاں پہ لگ گئے ridge اور ہمارے پاس linear regression حالانکہ ہمیں پتہ ہے data ہم نے پہلے یہاں پہ split کر لیا تا now we are doing some encoding task پھر step 4 کیا ہوگا ہم train and evaluate the model یہاں پہ ہم step 4 میں کریں train and evaluate the model یہاں پہ ہم train کرتے اور evaluate کرتے model کو یہاں پہ اسے paste کرتے ہیں لینے regression کی pipeline کو use کریں تو x train اور y train پہ ہم نے fit کیا linear regression کے prediction ہوگی اس کو lr predict بول دیں گے اور linear regression کی mean squared error ہے وہ یہاں پہ لکھتے پہ ہم نے کر لیا ridge regression so ridge and linear دونوں کو ہم نے یہاں پہ لکھ رہے ہے دونوں کا min squared error بھی دیکھ لیا اور ridge regression mean squared one three six eight لیکن یہاں پہ error آ رہی ہے پھر آگے four two ہے یہاں پہ six zero ہے پھر یہاں پہ six eight ہے اس کا مطلب ہے ہمارے پاس mean squared error ridge regression میں زیادہ ہے as compared to linear simple linear regression ٹھیک ہے تو اب ایک اور چیز یہاں پہ ہم کر لیتے ہے کہ ہم mean squared error کی ساتھ ساتھ یہاں پہ r score بھی کر اور یہاں پہ map بھی ہم لے کہتے ہیں main absolute percentage error اس کو بھی لے کہ آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ہمارے پاس کام کرتی ہے میں اوپر والے سارے سال دوبارہ سے رن کرتا ہوں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں lr underscore r score یہ ہمارے پاس r score آگیا mean absolute error map آگئی اور lr underscore rmsc یہ بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آگئی اور پھر ridge کی بھی لیتے ہیں ridge r square me e map and rmsc میں سبھی کو رن کرتا sorry میں نے print کا لفظ یہاں پہ use نہیں کیا print 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 کرنے کے بعد یہاں پہ جناب r square آگیا پھر آگیا جناب print linear regression ridge regression map پہ map یعنی mean absolute percentage error linear regression rmsc اور یہاں پہ rmsc آگئے میں سبھی کو print کرتا ہوں آپ کے پاس کوئی بہت بڑا difference نہیں آرہا کیونکہ ہمارے پاس model تھوڑا سا چھوٹا سا ہے اگر آپ غور کریں linear regression اور یہاں پہ آپ غور کریں تو آپ کے پاس اس طریقے سے errors جو ہیں وہ آپ کے پاس آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب ہوا کیا یہاں پہ basically ridge regression کیا کرتی ہے اگر ہم ridge regression کو غور سے دیکھیں تو ridge regression کچھ اس طریقے سے key points آپ کو دیتی ہے میں سارے کا سارا یہاں پہ آپ کے سامنے paste کرتا ہوں کہ ridge regression کیسے کام کرتی ہے اور اس کو ہم سمجھ دیں آپ ٹھیک ہے اگر 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 لیٹس ریڈ اٹ اور آپ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ridge regression ہوتی کیا ridge regression is also known as chicken off اس کو بول سکتے ہے regular ization یہ ایسی ریگر ریگر ریشن ہے جو آپ کے linear regression کے model پہ لگتی ہے اور اس کے اندر ایک regularization term جو ہے وہ add کرتی ہے اب regularization کیا ہوتا ہے یہ ایک question آپ کے mind میں ہے اب آپ دو منٹ لیں اور اس کو net پہ search کریں کہ regularization ہوتی کیا regularization تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ regularization جو ہے basically ایک ایسی penalty ہے اب ایک ہمارے پاس key term آئی ہے یہاں پہ regularization میں regularization کو تھوڑا سا highlight کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس یہ چیزیں صحیح طریقے سے آ رہے یہاں پہ میں add کرتا ہوں regularization کی definition کو تاکہ یہ clear رہے ہمیں کہ یہ کیسے کام کرے گا یہ جناب regularization is technique used in machine learning and statistics to prevent overfitting تو linear regression کا مسئلہ یا supervised machine learning کا مسئلہ یہ کہ overfitting ہوتی ہے regularization کوئی بھی ایسی technique ہے جس کو L2 یا L1 regularization بولا جاتا ہے جو overfitting کو کم کرتی ہے training data پہ overfitting کب ہوتی ہے when a model learns the data too well including its noise and outliers leading to poor generalization to new unseen data جب ہمارے پاس پرانے data کے اوپر بہت اچھے طریقے سے model سیکھ جائے اس کو بولتے ہیں regularization اس کو بولتے ہم overfitting بسکل یہ overfitting ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس رٹے باز لوگ آجاتے ہیں یعنی کہ overfitting اور overfitting regularization جو help کرتی ہمیں overfitting کو کم کرنے کے لئے ٹھیک ہے regularization help to solve the problem by adding a penalty to the model's complexity penalty کیا ہے کہ ایک extra error کے chances add کر دینا کہ جو بھی آپ دیکھ رہے اس کے اندر extra penalty add کر دینا جرمان نہ add کر دینا model کی training میں تا کہ model وہیں پہ بار بار train ہو data کو overfit نہ کرے کہ میں نے تو سارا کر لیا ٹھیک ہے so آپ regularization کی technique کو وہاں پہ use کرتی ہیں so regularization ہمارے لئے اس وجہ سے سمجھنا بہت ضروری ہے so penalty on model complexity کیا ہوتا ہے regularization introduces a penalty term to the loss function used in training the model this term penalizes complex models encouraging simple models that generalize better ٹھیک ہے یعنی loss function term add ہوتی ہے جب ہم model کو train کر رہے تو data overfitting نہ ہو اب ہم پڑھتے ہیں ridge regression also taken off regularization بولا جاتا یہ linear regression کے اوپر لگتی ہے regularization term یعنی overfitting کو reduce کرتی ہے ٹھیک ہے the key idea behind ridge regression is to find a new line that doesn't fit the training data as well as the ordinary least square regression in order to achieve better generation to the new data جو میں آپ پیچھلے lecture میں ایک assignment دیئے least square method کی gradient descent کی یہ اسی سے related ہے میں یہاں پہ کرسر تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر ہے میرا mouse search کہ ہم پہ ہے so آپ کیا کرتے ہیں basically اس کے اندر penalty add کر دیتے ہیں this is particularly useful when dealing with the multi co linearity independent variables are highly correlated اب آپ assumption کی بھی سمجھ آگی ہوگی ہم نے multilinear regression تب use کرنی ہے جب multi collinearity بہت کم ہے اگر multi collinearity زیادہ ہے then we will move towards ridge regression اور when the number of predictors یعنی کہ feature exceeds the number of observations یعنی کہ آپ کے data میں columns زیادہ ہیں روز کم ہیں یعنی کہ 30 column اور 15 روز ہیں then you will use ridge regression assumption یہاں پہ آپ کو clear ہوگی یہ ایک assumption ہے اگر آپ اور کریں میں بلکہ اس کو directly دکھا دیتا ہوں یہاں پہ کی concept ہمارے پاس کیا ہے جی regularization ridge regression adds a penalty equal to the square or the sum of magnitude of coefficient this penalty term squared L2 norm اس وجہ سے L2 regularization بھی بولا جاتا ہے ہم یہ کرتے کیا ہیں جو ہمارے coefficients ہیں نا coefficients کیا ہوتے بیٹا نوڈ پلس بیٹا 1 x بیٹا 1 جو اس کے اندر coefficient ہے ان کا square کر کے penalty add کر دیتے ہے that shrink the coefficient towards 0 but it doesn't make them exactly 0 تو coefficient کو اتنا چھوٹا کر دیتے ہے کہ آپ کی features ہیں ان کا impact زیادہ رہتا ہے لیکن coefficients کا impact تھوڑا کم ہو جاتا ہے جس سے multicolinearity کا جو phenomenon وہ کم ہو جاتا ہے at the end آپ پاس reach regression modifies the least objective function by adding penalty term penalty term term کیسے add ہوتی میں اس کو zoom out کرتا ہوں تا کہ میں یہاں پہ equation later کے through لکھ دکھا دوں یہاں پہ dollar sign لگیں دو یہاں پہ بھی دو dollar sign لگیں گے یہ بھی نہیں سہی یہاں پہ یہاں پہ کیا اشوار ہے now it's working fine okay so یہ آگیا جناب ہمارے پاس mathematical equation اس کی یہاں پہ ہم نے کرنا ہے dollar sign dollar sign dollar sign dollar sign یہ basically میں ایک extension کی ہوئی ہے dollar sign اس کی وجہ سے یہ میرے پاس سارے کے سارے latex جو ہے میں use کر سکتا ہوں latex جس سور لکھا جاتے لیکن بولا لٹک لٹک والا نہیں یہ latex ہے not لٹک سو یہ example میں نے آپ کو دکھائی دی ہے and key points بھی ہیں میں اس کو اس طریقے سے لکھتا ہوں لٹک لٹک اگر اگر ایکویشن کو غور سے دیکھ تو ہمارے پاس سم ہے کس چیز کا from i to n پھر یہ ہمارے پاس ہے y i minus submission of x i to j beta j اور اس کا square plus lambda submission of j from 1 to p beta square اس کا پھر j اب beta j کا square اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں کہ beta j کیا ہے اور x i y is the response value of the i observation کوئی بھی observation اس کی response value جو value ہے اس کا y i is the value of the j predictor of the i observation i observation کے اندر j یعنی کہ ایک specific proper feature کی base پہ یعنی کہ predictor کوئی بھی ہو اس کی base پہ کسی observation کا final x value ہے اس کو x i j بولے جا رہے ہیں beta j is the regression coefficient of the j predictor coefficient beta کی form میں لکھا हुए ہم نے جیسے ہمارے پاس beta 0 plus beta 1 x تھا یہ ہمارے پاس coefficient ہے and lambda this is called lambda is the tuning parameter that controls the strength of the penalty and lambda is greater than and equal to 0 اور یہ lambda کیا ہے یہ basically جب ہم python کے اندر lambda کو add کرتے ہیں this is called alpha یہ value ہے جی ریج کی ٹھیک ہے یہ ریج کی value ہے اس کے اندر alpha کی which we added here ٹھیک ہے اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس equation کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں basically the region regression modifies the least square objective function by adding a penalty term یہ least square objective function ہے ٹھیک ہے پلاس یہ آپ کے پاس lambda of some values ہے یعنی کہ آپ اندر penalty add کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ finalize کر کے آپ least square objective function آپ دیتا ہے جس کی base پہ ہر دفعہ جب آپ کی line generalized model بن رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس final result جو آتا ہے ایک generalized model کا وہ over fitting کی طرف نہیں move کر تا and that's how you work with different models in python اور یہ میں example کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں because this is making a problem here کیونکہ ہم نے examples کو نیچے دیکھ لیا and here اگر آپ یہاں پہ غور کریں کی points پہ choosing alpha selecting the right value of alpha is crucial it can be done using cross validation technique like ridge cv now you can understand que ridge cv kya ہے یہ basically ridge regression کے لئے alpha کی value کو different طریقوں سے use کر سکتے ہیں and standardization آپ کر سکتے ہیں often recommend to standardize the predictor before applying the ridge regression یعنی standardization method آپ use 0 سے minus 3 plus 3 طرف scale him بھی اس کو بولتے 22 variance rate of ridge regression balances the base variance rate off in model training and this is how your model works different error is why you have lambda add you have penalty time in linear model and this one thing is your result you this change if data bada then you use to use to use linear regression if you have value here you have here 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 that's how you can define that region regression how use it regularization models can اندر ہے اس کو L2 ریگلرائزیشن بولا جاتا ہے اور ایک اور ہمارے پاس ریگلرائزیشن کی ٹرم ہوتی ہے جس کو ہم لسو ریگریشن بولتے ہیں ریج ریگریشن ہے ہمارے پاس سیکنڈ ون اس کو لسو ریگریشن لسو ریگریشن آپ لسو ریگریشن کے اوپر جب کام کریں گے آپ کے پاس ایک اور ریگلرائزیشن کی ٹرم ہوتی ہے جسے ہم لسو ریگریشن بولتے ہیں یہ لیسو ریگریشن بولتے ہیں اب ہم اس کی طرف چلتے ہیں اور لیسو ریگریشن کو اور بھی ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں یہ ٹینتھ ویلیو ہمارے پاس یہاں پہ آگئی ہے میں سکرین کو یہاں پہ آپ کے پاس شیئر کرتا ہوں but before that I would recommend کہ یہاں پہ آپ ایک تین منٹ کی بریک لیں اور تین منٹ کی بریک کے بعد ہم لیسو ریگریشن کو پڑھیں گے رائٹ جی موسیقی موسیقی